خبر شامر کنازے وزیراعظم شہباز شریف چھواہی تا آئی ایم ایف سا موائے دو تھیڑ فخر نہ پرگنٹی جو گولم ہوا ہے سمور آئیدارہ پندرہ ساوی اوہرین سائی حضر نے رہی کم کن تکامیابی پاکستان جو مقدر بڑی دی وفاقی کابینا جی جلال سے خطاب کردے وزیراعظم چھے ہو تا آئی ایم ایف سا انتھک محنت تک آپ کو موائے دو تھیو نوہ مہینہ دوران پاکستان کے ٹوے عرب ڈالر میں رضا ایک نہائی ہکر عرب ڈالر جی بیری دست جولائے تائیم ملی ونڈی آئی ایم ایف سا دیل فخر جو لم ہونا پر فکر جو لم ہوا ہے خدا کرے ترسان جی آئی ایم ایف سا یا آخری دیل ہو جے شہباز شریف چھوٹ پندے ہی وزیر بلاون بھٹو زرداری زریف گریر کومن جی جنرل سیکیٹری نیاپو امار نے واہے جے کنہ پاکستان کے ودی کے مدد گھربل آئے تہو حاضر آئے ہونے چھوٹ سعودی عرب خابر عرب ڈالر جی خاتلی میں آرمی سی چو ونو کردار آئے وزیراعظم چھوٹ پاکستان سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی بھی شدید مضمت کرے تھو پاکستانی حکومت اوائی سی جے فیسے جی بھرپور تائید کرے تھو سردس چمانوں تنکہ پیری بیڑا واقعہ پیش اچھی چکا ہے اسلام فوبیا جو مقصد نفرت ایف برک پیدا کرنا ہے مستا گھٹائن جی بھرپور کوشش کرنے آئے ہونے چھوٹ آئی ایم ایف سا معاہدت ہے معیشت کے بہتر کرنے آئے نو مہینہ جی مولت ملیا ہے آئی ایم ایف سانڈی فقل جولم ہونا پر فکر جولم ہوا ہے خدا کرتا سانڈی آئی ایم ایف سایا آخری دین ہوجے وزیراعظم شہباز شریف چھوٹ آئی ایم ایف جی مخاں کے طرح مہینہ آگو چین اسانڈی مدد کئی چین طرفہ پنجر ارب ڈالر جو کرز اے رول اوور رینو ہوئے چین کا مدد نمی لڑتے اجوم واملوں کو جبیو ہو جیا اونے خانگو وزیراعظم سٹاک ایکسچینج میں کاروبار جی مصفت رجانتے قوم اے کاروباری برادری کے وعدہ جو اعتماد با حال تھی رہوا ہے سنہ شریف معاشی ترقی جو سفر جتے چھلے ہو اتامی ہر شروع تھی رہوا ہے درست پالوسن سام معاشی باہلی جی آسان ممایا تھی رہے آہل شہباز شریف چھوٹ الحمدللہ ملک بھی ہر ترقی جی وعدتے اچھی چکو آئے سخت مایوسن کپو امید جو نو سے جو اگری رہوا ہے ہنزرات آئی تھی ایسانکویں ترقی جو سفر تیزتی اندو وزیراعظم وزید چرت عوام کے مہاگائی ماں چھٹکارو اے نوجوان کے روزگار جا رہے ہیں اس اجلاس اور اس فیصلے کی بھرپور تائید کرتی ہے اور امید کی جانی چاہیے کہ آئندہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہوگا اور ہمارا یہ مطالبہ سرڈن کی حکومت سے بڑا جائز ہے اور ہم اپنی وزارت اس اجلاس اور اس فیصلے کی بھرپور تائید کرتی ہے اور امید کی جانی چاہیے کہ آئندہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہوگا سرڈن کی حکومت سے بڑا جائز ہے اور ہم اپنی وزارت خارجہ کے جریعے اس کا بھرپور فالو اپ بھی کریں گے انشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے ڈیل بے پناہ کاوشوں کے بعد وہ ایک منطقی انجام پر پہنچی اور آئی ایم ایف کے ساتھ نو مہینے کا سٹینڈ بائی اگریمنٹ ہوا تو تین ارب ڈالر ان نو ماہ میں پاکستان کو ملیں گے اور پہلی کس جولائی میں ایک اشاریہ ایک بلن ڈالر کی ہوگی پچھلے کئی ماہ پہلے اس حوالے سے گفتگوئی فورننسل صاحب سے بلاوت گفتو صاحب سے اور ان کی کاوشیں اس حوالے سے بڑی قیمتی ہیں اور ابھی کل پھر مجھے میسیج ملا بلاول بٹو صاحب کا ان کو فورن سیکٹری نے یہ میسیج مجھے دیا ڈائریکٹلی بھی اور فاطمی صاحب کے ذریعے بھی کہ یونیٹ نیشنز کے جنرل سیکٹری نے یہ پوچھا ہے کہ مزید پاکستان کو اس بارے میں کوئی مدد چاہیے تو میں حاضر ہوں نہ صرف میں ایم ڈی آئی ایم ایف کرسلینہ جورجیوہ کا اور ان کی ٹیم کا اپنی طرف سے اور اپنی کابینہ کی طرف سے ان کا دل کی گرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں میں فورنسل صاحب ان کا ٹیم کا اور یونیٹ نیشنز کے جنرل سیکٹری کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں خدا کرے کہ یہ آخری آئی ایم ایف سے ہماری ڈیل ہو اللہ کرے آخری ہماری آئی ایم سے ڈیل ہو اور دوبارہ کبھی ہمیں آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑے but it's easier said than done اس کے لیے جو میں نے جو کلیا بتایا میں نہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں وہی راستہ ہے آپ بتائیں کہ چھے سو ارب رپے آپ کے سال کے آپ کے ایسو ایزیز وہاں پر بیڑا غرق ہو جاتا ہے غریب قوم کا پیسہ چھے سو ارب رپے چاہے وہ سٹیل مل ہے چاہے وہ بند پڑے سٹیل پلانٹس ہیں چاہے وہ بند پڑی مشین ٹوٹ فیکٹریز ہیں چاہے وہ بند پڑی الیکٹرکل فیکٹریز ہیں چاہے وہ پی آئی ہے چاہے وہ آپ کی جو دوسرے ادارے چھے سو اس پہ اپنا آپ کے غرق ہو جاتے ہیں چھے سو ارب کا مطلب ہے کہ ٹو بلین ڈالرز تو کس طرح آپ ترقی کر سکتے ہیں